وہ کیا کر ہے جو مٹ جائے وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپی کا شکار ہو جائے وہ کیا صحت ہے جسے مرز کھا جائے وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے وہ کیا بہار ہے جسے خیزہ نگل جائے وہ کیا اجالہ ہے جسے اندھیرہ نگل جائے وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے یہ کچھ نہیں ہے ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو چہار دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو یا اللہ تو بتا میں کیا کروں یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں جو کہیں وہ کر دو جہاں سے رک جاؤ پھر تھوڑا سا انتظار کر لو پھر اللہ کا اعلان سنو اعلان سنو جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر میرے بندو زندگی مبارک ہم موت ختم تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو چلو ہم موت ختم ہاں ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا تو سنو سنو ہمیشہ جوانی مبارک ہو بڑھاپا ختم پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا تو سنو 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 بیماری ختم صحت مبارک ہو اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے تھوڑا سبر کرو چار دن کچھ دن سبر کرو کیا ہوگا اللہ نے تین محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت ایک ہی صورت میں جنتی لوگ شراب ڈالنے ہیں پی رہے ہیں یہاں پیلانے والا کوئی نہیں خود پینے والے ہیں حالانکہ ان کو بھی پیلانے والے ہی ہوں گے لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے سب کے خدام ہیں سب سے چھوٹا درجہ کا جنتی بھی اسی ہزار اس کے نوکر ہیں اسی ہزار نوکر ہیں تم تو ویسی نوکر کی نعمت سے محروم ہو چاہے تو لاکھوں پتی ہو چیک آخ پتی ہو اپنے بندے آپ پہ ہی ماننے اپنا ٹائلٹ بھی خودی صاف کرنا ہے تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو اسی ہزار نوکر ملیں گے اسی ہزار لہذا سب کو پیلانے والے ہیں لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کی ہیں سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں کافوری شراب ہے خود پی رہے ہیں اس سے اوپر میڈل کلاس آگئے جنت کی میڈل کلاس وہ کہہ ہیں انہیں زنجبیلی شراب پیلائی جائے گی وہ پی رہے تھے انہیں پیلائی جا رہا ہے یعنی ان کو پیلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے کبھی نوکر ہوں گے کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالی نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک عمبر زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا ہے مٹی نہیں ڈالی مشک عمبر زافران کافور پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے تھوڑے جار کے بعد خود اتر جاتا ہے یمود ہو نہ ہو تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اکبار اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے نور کی تجلیم نور وجہنم نور اللہ تعالی اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا